کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مرد مومن کی کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی راحت اس دنیا میں نہیں رکھی گئی کافروں کی راحت کی جگہ دنیا ہے اور مومنوں کی راحت کی جنت آخرت ہے یہاں مومنوں کو راحت بقدرِ ضرورت دی گئی ہے کافروں کو راحت زائدہ ضرورت دی گئی ہے اس لیے کہ مومن کا نصیب آخرت میں زیادہ ہے اور کافر کا نصیب آخرت میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا بھی رب ہے کافروں کا بھی رب ہے وہ نائنصافی کسی سے نہیں کرتا کسی کو زیادہ حصہ جو آخرت کے حصے کا اہل نہیں بن سکا اس کو زیادہ حصہ یہیں دے دیتا ہے اور جو آخرت کے حصے کا اہل بن گیا ہے اس کو آخرت میں بے حساب حصہ دینے والا ہے اس کو دنیا میں بقدرِ کفایت حصہ دے دیتا ہے یہ حدیث اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ مومن دنیا کی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ بسر کرے اس لیے کہ موت کے بعد اس کے لیے بڑی راحت کی جگہ اور بڑی راحت کی دنیا آنے والی ہے مومن اس دنیا کو دار القرار نہیں سمجھتا کافر اسے دار القرار سمجھتا ہے مومن کے لیے دنیا یہ ایک سفر کی منزل ہے کافر کے لیے دنیا دائمی مکان ہے اس لیے جو لوگ حالت سفر میں ہوتے ہیں وہ یہ باور کر لیتے ہیں کہ سفر میں کبھی راحت ملتی ہے کبھی تکلیف ملتی ہے اور جو لوگ مستقر پر مقام پر اپنے گھر میں رہتے ہیں وہ احتمام کرتے ہیں کہ گھر میں ہمیشہ راحت ہی راحت ملے اور جو سفر میں ہوتے ہیں وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ حالت سفر میں ہیں لہٰذا کبھی راحت مل جائے گی کبھی تنگی اور تکلیف مل جائے گی اس بات کی طرح اشارہ اور حدیث میں فرمایا کہ مومن کا قید خانہ ہے جس طرح کوئی قیدی قید خانے میں اپنا وقت گزر کرتا ہے اور وہ شکوا نہیں کرتا اس لیے کہ اسے معلوم ہے ہوا جو قید خانہ تو شکوا کہے گا لیکن اس کا دار القرار اس کی موت کے بعد آنے والا ہے اور مومن کی موت اس کی زندگی کا خاتنوں نہیں ہوتی اس کی زندگی کا انتقال ہوتی ہے اس کے سفر زندگی کا ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا ہوتا ہے اس لیے مومن بے قرار رہتا ہے اس دنیا کو قرارگاہ نہیں جانتا اس میں بے قرار رہتا ہے اپنی قرارگاہ کی طرف جانے کے لیے کیونکہ اس لیے معلوم ہے کہ اس کی لذت بھی وہاں ہے اس کی راحت بھی وہاں ہے اس کا سکون بھی وہاں ہے اس کا اتمنان بھی وہاں ہے اے اہل اعتقاف اور اہل مجلس یہ بات بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والی ہے اور جملہ سامعین اور ناظرین جہاں جہاں تک یہ میری بات جا رہی ہے یہ بات توجہ سے سمجھنے والی پوچھا گیا کہ محبت کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا محبت یہ ہے کہ بندہ ہر اس شئے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے بندہ ہر اس شئے کو محبوب جانے جسے اللہ محبوب جانتا ہے اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس سے بندے سے محبت کرنا محبتِ الہی ہے اگر بندہ کسی عمل سے اللہ کسی عمل سے محبت کرتا ہے اور کسی عمل کو اچھا جانتا ہے اس عمل سے محبت کرنا محبت الہی ہے اگر بندہ کسی حال سے محبت کرتا ہے کسی حال میں رہنا اللہ کو اچھا لگتا ہے تو اس حال کو چاہنا محبت الہی ہے وَتَبْغَدَ مَا أَبْغَدَ اللَّهِ اور جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے بغض رکھنا تمہارا دل بھی اسے ناپسند کرے یہ محبت ہے وَتَفْعَدَ الْخَيْرَ کُلَّهُ اور جس جس شیر کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے ساری زندگی فقط اسی خیر کو اپنائے رکھنا یہ محبت ہے وَتَرْفَدَ كُلَّمَا يَشْقَلُ عَنِ اللَّهِ اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا اور ہر اس راستے کو چھوڑ دینا اور ہر اس طور طریقے کو ترک کر دینا اور ہر اس شیر کو ٹھوکر مار دینا جو شیر تمہیں اللہ سے دور کر دینے والی ہے جو شیر تمہیں اللہ کی محبت سے دور کر دینے والی ہے جو اللہ کے قرب سے محروم کر دینے والی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جانے والی ہے اس شیر کو اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ عمل یہ مجلس یہ دوستی یہ تعلق یا یہ شہر مجھے اللہ سے دور کر دے گی تو گویا محبت یہ ہے کہ بندہ زندگی کا ایک نیار بنا لے اپنے ہر عمل کا ہر فعل کا ہر چاہت کا ہر خواہش کا اپنے ہر طور طریقے کا اپنے شعار زندگی کا ایک نیار بنا لے وہ کرے جو اسے اللہ کے قریب کر دے اور وہ نہ کرے جو اسے اللہ سے دور کر دے